بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس انفارمیشن کے بارے میں جان سکیں ریڈی ہیں دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹائی فائٹ دراصل ایک جارسیم بیکٹیریاز کے ذریعے داخل ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس بیکٹیریہ کی وجہ سے ٹائی فائٹ جیسی مرض ہوتی ہے کیونکہ اسے عام طور پر دوسرا نام سالمونیلا ٹائی فائٹ کہتے ہیں اس کی یہ ڈائیگرام ہوتی ہے شکل جسے عام طور پر کہتے ہیں یہ بیکٹیریہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے کے ساتھ ہمیں یہ مرض کی صورت میں دیکھنے میں ملتی ہیں بلا آخر مرض جو ٹائی فائٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور یہ بیکٹیریہ ہمارے جسم کے اندر ایمیونٹی سیسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے بیکٹیریہ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمیونٹی سیسٹم کو یہ نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ ایمیونٹی سیسٹم اتنا طاقتور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریہ اتنی ہیوی ہو جاتے ہیں کہ ایمیونٹی سیسٹم کو یہ تباہ کر دیتے ہیں اندر داخل ہوتا ہے تو یہ آنتوں میں کابو پا لیتا ہے ہنٹوں کو کابو ہونے کے ساتھ ساتھ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور دیرے دیرے بلڈ کے اندر بھی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ ہمارے پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے بلڈ کے سرکولیٹ ہونے سے سیلز اور ٹیشیوز کو یہ بیکٹیریا سالمونیلا ٹائی فائی ہمارے باڈی اور سیلز کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے سیون ڈیز سے فورٹین ڈیز تک سیمڈم دیکھنے میں آئے ہیں کیونکہ سیون سے فورٹین ڈیز تک ان میں علامات خاص نظر نہیں آتی کیونکہ بیکٹیریا چھوٹے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مرض کی صورت جسے عام طور پر ٹائی فائیڈ کہتے ہیں اس صورت میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے اگر دوستو اس کے سیمڈم کی بات کی جائے فاسٹ آف آل ہائی ٹمپریچر اور اس کے بعد ریڈ ریشز ملتے ہیں جلد کے اوپر ریڈ ریشز سے بنے ہوتے ہیں کبھی کبھار مختلف جگہوں پہ ریڈ ریشز دیکھنے میں آئے ہیں اگر دوستو خاص علامات کی بات کی جائے ٹائی فائیڈ میں لوز موشن کا آنا اور اس کے ساتھ ساتھ وومٹنگ کا ہونا کیونکہ یہ اس کی ٹائی فائیڈ کی خاص علامات ہیں اندار بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کے ذریعے اس ریپورٹ کو مانا جاتا ہے کیونکہ بلڈ ٹیسٹ کے اندار آئی جی جی اور آئی جی ایم کی کچھ پوائنٹس ملنے میں آتے ہیں آئی جی ایم اور آئی جی جی اس میں کچھ سم ٹھنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹائی فائیڈ کی مرس کو شو کرتے ہیں اور دوستو اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو آپ اپنے گریبی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں جا کر اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتا کر ڈاکٹر بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے اور اس کی لئے جو کامن میڈیسن یوز میں آئی ہیں آپ کو انفارمیشن کے طور پر بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک پہ نو بھی ڈیٹ ہوگی ٹیبلٹ سپرو فلکسسین کے فارمولے میں دی جاتی ہے نمبر دو پہ میڈیسن اور دوسری مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کر دی جاتی ہے مثلا باڈی پین ہیڈ پین چیسٹ پین اور دیگر وجوہات ورمٹنگ وغیرہ اس لئے تاکہ مریض کی حالات بہتر ہو سکے یہ زیادہ تر کامن میڈیسن ہے جو نو بھی ڈیٹ آپ کو میں نے بتایا ہے اگر ٹائی فیڈ میں پھیلنے کی بات کی جائے ٹائی فیڈ میں پھیلنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہوں گے ٹائی فیڈ سال منیلا ٹائی فائی یہ انسانی جسم کے آنتو میں رہتا ہے جب ہیومن کی حاجت دار پیش آتی ہے حاجت آنے کے بعد یہی فضلہ ہمارے جسم سے خارج ہو کر ندی نالو سے بہتا ہوا چھوٹے تالاب اور ریور میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں صاف شدہ پانی ہوتا ہے اس کے آنے کے بعد پانی نکارہ ہو جاتا ہے پانی کے نکارہ ہونے سے جو لوگ مقامی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ریور کے ساتھ وہ پانی اسی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ صاف شدہ پانی وہاں پہ میسر نہیں ہوتا اسی مجبوری کی وجہ سے اس پانی کے استعمال کرنے سے ہماری جسم میں یہی بیکٹیریا داخل ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں ٹائی فیڈ مرز میں مقتلا کر دیتا ہے اور دوستو ایکسیریشن کرنے کے بعد ہاتھوں کو نہیں دھو پاتے جو کہ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں ٹیشو کے استعمال سے جیسے ہی آؤٹ آتے ہیں باہر کسی فرض سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے سے بیکٹیریا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس مرز میں مقتلا ہو جاتا ہے تو ہم اس مرز سے کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس مرز سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں فیلٹر شدہ پانی استعمال کیا جائے جتنا ہم ممکن ہو سکے اگر فیلٹر شدہ پانی میسر نہ ہو تو گھر میں ہی بویل کریں پانی کو اتنا بویل کریں کہ گرم پانی بھاپ کی صورت میں باہر کی طرف ٹپ کے جیسے ہی گرم پانی ہو جائے تو اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں تھنڈا کرنے کے بعد پانی کو استعمال کریں پھلوں اور سبزوں میں بھی صاف پانی استعمال کریں کیونکہ پھلوں اور سبزوں میں ہی پانی کے خراب ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ اس مرز میں مبتلا ہو سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو خوب دھونا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد تاکہ جرسیم ہاتھوں کے اوپر نہ رہے جس کی وجہ سے ہم اس مرز سے بچ سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو یہ تھی وہ جانکاری جو ٹائی فیٹ جیسی مرض سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ کو یہ اگر کچھ انفارمیشن کے بارے میں پوچھنا ہو تو نیچے کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیچ ویڈیو میں تینکیو فار واشنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ ضائع ہو سکے اور آپ کو نیو انفارمیشن میڈیکل کے بارے میں لاتا رہتا ہوں تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ